جی میرا جنم دلی میں ہوا پرانی دلی میں ہوا اور میرا گھر جو ہے چانی چوک میں ہے پرانڈھوالی گلی میں ہے اور میرے پتا جی امرسر کے رہنے والے ہیں اور میرے ماتا جی کشمیر کے ہیں میری ٹین سٹانڈرڈ جیسے ختم ہوئی میں نے پتا جی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے فورڈ لوں تو مجھے انہوں نے کیسے بھی کیسے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے مجھے بینک آکھ بھیجا وہاں میں نے پانچ سال کراڈے سیکھا وہاں پھر مارشل آٹ تھائی باکسنگ سیکھی وہاں بیٹھا رہا پھر اس کے بعد میں کیلکٹا پہنچا وہاں کام کیا پھر ڈھاکا پہنچا وہاں کام کیا دلی میں بھی میں نے کندن کی جولری کے کام کرتا تھا پھر اس کے بعد میں بومبے واپس آیا بومبے میں بچوں کو ٹرین کرتا تھا مارشل آٹ میں سب کو ٹرین کرتا تھا پیسے کماتا تھا قریب پانچے ہزار روپے مہینے مجھے کچھ سترہ سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری کے اندر اور میرا جو کریر گراف ہے اس میں دو تین بار اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں اور ایک خاص کر کے ایک ایسا پیچ آیا تھا جس کے اندر میں نے کچھ چودہ یا پندرہ فلوپس دیئے ہیں جب میں انڈسٹری کے اندر آیا تھا تو مجھے ایکٹنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا کہ مطلب ہوتی کیا چیز ہے اور جب میری فلمیں ریلیز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہی ایکٹنگ کیا چیز ہے اس پیچ نے مجھے کافی کچھ سکھایا مجھے سمجھ دار انسان بنا ہے ایک مجھے بات بتائی کی زندگی میں ایسا دور ہر ایک کی زندگی میں ایسا آتا ہے اور جب برا وقت آتا ہے اس وقت بلکہ اور جب نبین کام داؤن یا سیلا and try and understand it and wait for your time to come so that you can strike back ہر فلم ایک چیلنج ہوتا ہے ہر فلم کے اندر جو کردار آپ کھیل رہے ہیں وہ ایک نیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر گھسنا ایک اتسلف چالنج ہوتا ہے ہر ڈریکٹر کو ساٹسفائی کرنا ایک بہت بڑا اتسلف اسٹنٹ ہوتا ہے جو جو کچھ بھی سیکھا ہے اپنے ایکسپیرینس سے اور جتنا بھی مجھے ملا ہے میں بہت ہی شکر گزار ہوں تو کمال ہے موسیقی